ہلو بیڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کینے میسٹر میں کالٹی آرڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو میک شور کہ آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتی رہیے گا اب چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناو یار آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ کینے میسٹر میں نوائز ریموول کو چھوڑ کے آپ کو باقی وہ سارے آپشنز مل جاتے ہیں جس سے آپ یوٹیوب ویڈیوز کے لیے اچھی کوالٹی کی آڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو اب کینے میسٹر اوپن کر کے اگر آپ فیسکم ویڈیوز بناتے ہو تو ویڈیو یہاں پہ ایمپورٹ کر لیں گے اور یہاں سے ایکسٹریکٹ آڈیو کی اپشن پہ کلک کر کے اس کا آڈیو ایکسٹریکٹ کر لیں گے یا اگر آپ ووائس آور والے ویڈیوز بناتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی آڈیو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ کسی اور اپ میں آڈیو ریکارڈ کریں اور اس کا ٹریک یہاں آڈیو پہ کلک کر کے اس طرح سے ایمپورٹ کر لیں اب آڈیو ٹریک ایمپورٹ ہو جانے کے بعد آپ کو یہاں آڈیو ایڈیٹنگ کے بہت سارے آپشنز مل جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے میں آپ کو سارے آپشنز بہت اچھے سیکسپین کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس آڈیو ٹریک کو یہاں سے ڈوبلیکیٹ کر لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے آڈیو ٹریک میں ساؤنڈ کم آتا ہے تو اب اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ کی آڈیو ٹریک کا جو اوورال ساؤنڈ ہوگا وہ انکریز ہو جائے گا تو اس کو ڈوبلیکیٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے اس کا وولیوم چینج کرنے کا آپشن ملے گا آپ چاہے تو اپنی آڈیو ٹریک کا وولیوم انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں ویسے نورملی اس کو ہنڈیو ٹریک پہ ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں جو آٹو وولیوم کا آپشن ملتا ہے تو اگر آپ اس کو آن کر دیں گے تو کنی میسٹر کا جو الگوریثم ہے وہ اپنے حساب سے آپ کی آڈیو ٹریک کا جو وولیوم ہے اس کو کنٹول کرے گا ویسے نورملی آپ اس کو آف ہی رہنے دیں گے اس کو آن نہیں کریں گے اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ کا جو آپشن ہے تو اس سے آپ 3D ساؤنڈ جو جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں رائٹ کو اگر 50% پہ کر دیتا ہوں تو جب میں ائر فون لگاؤں گا تو لیفٹ والے میں 100% وولیوم آئے گا جبکہ رائٹ والے میں 50% ہی وولیوم آئے گا تو ایسا کچھ 3D ایفٹ جنریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد نیچے آپ یہاں سے آپ اپنے آڈیو ٹریک کا پیچھ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو آگے لکے جائیں گے تو وہ اس بچوں جیسی ہوتی جائے گی اور اگر اس کو پیچھے لکے جائیں گے تو وہ اس بڑو جیسی ہوتی جائے گی اس کے بعد آپ کو اس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں ایکویلائزیشن کے کئی سارے اپشن آپ کو مل جائیں گے تو میں اس میں پرسنلی بیس بوسٹر بیس ریڈیوشر اینڈ ٹریبل بوسٹر ٹریبل ریڈیوشر کا ہی ایکویلائزیشن ایفٹ یوز کرتا ہوں بڑ اگر آپ چاہیں تو اپنے آڈیو کے حساب سے کوئی اور ایکویلائزیشن ایفٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں اپنے بیس بوسٹر سیلیک کر لیتا ہوں اب اس کے بعد یہ جو اپشن ہے یہ وولم انویلپ کو اپشن ہے یعنی آپ یہاں سے وولم انویلپ بنا سکتے ہیں اور یہ جو اپشن ہے یہ آپ کو بہت سارے پروفیشنل آڈیو ریٹنگ ایپس میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو آپ اس کا یوز کر کے اپنے آڈیو ٹریک کے کسی بھی پارٹ کا وولم انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں جیسے مجھے اس پارٹ کا وولم جو ہے ڈیکریز کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ مارک کروں گا اور یہاں پہ ایک پوائنٹ مارک کروں گا اور اب اس کا وولم ادھر سے ڈیکریز کر دیں گے اور ادھر سے بھی ڈیکریز کر دیں گے تو اس والے پارٹ کا جو وولم ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا اور باقی جو آڈیو ٹریک ہے اس کا وولم اسی طرح سے جو نورمل وولم ہے 100% وہ وہی رہے گا تو آپ اس طرح سے اس فیچر کا یوز کر سکتے ہیں اب یہاں ریورپ کو اپشن ہے تو اس میں کئی سارے ریورپ ایفیکٹ آپ کو مل جائیں گے اور آپ ان میں سے کوئی بھی ایفیکٹ سمپلی چوز کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ نارمل یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں تو ریورپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو ووئیس ہے وہ کافی زیادہ سپریجڈ ہے تو آپ سٹوڈیو کا ریورپ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اور طرح کے ریورپ ایفیکٹ کی ضرورت ہے تو آپ یہاں سے وہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ووئیس چینجر کا اپشن ہے تو آپ یہاں سے اپنے آڈیو ٹریک میں کوئی بھی ووئیس چینجر ایفیکٹ لگا سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ کیڈ مین ریڈیو رو بوٹ اس طرح کے بہت سارے ووئیس چینجر ایفیکٹ مل جاتے ہیں تو اگر آپ کو ویشنجر ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈکنگ اور لوپ بغیرہ کا جو آپشن ہے اس میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریم اور سپلیٹ کی تو جب آپ کے آڈیو میں باقی سارے ایفیکٹ جو ہیں وہ اپلائی ہو جائیں اس کے بعد ہی آپ ٹریم اور سپلیٹ کا جو آپشن ہے اس کو یوز کریے گا کیونکہ اگر آپ نے آڈیو ٹریک کو پہلے ہی ٹریم وغیرہ کر لیا تو باقی سارے جو ایفیکٹ ہیں وہ آپ کو انڈیویجوالی سارے ٹریک میں پھر سے لگانا پڑے گا اور اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوگی اسے لئے جب سارے ایفیکٹ سپلائی ہو جائیں تب ہی آپ ٹریم اور سپلیٹ کا آپشن جو ہے اس کو یوز کریے گا اب ڈکنگ وغیرہ آپشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ایک background music add کر لیتے ہیں تو یہ میں نے background music add کر لیا now اگر میں ducking کے option کو on کر دوں گا تو اس سے ہوگا یہ کہ جب میں کچھ بول رہا ہوں گا تو جو background music کا sound ہے وہ اپنے آپ تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو اس سے میری audio جو ہے وہ clearly سنائی دے گی اس میں زیادہ hindrance نہیں آئے گا اس کے بعد loop کا جو option ہے اگر آپ اس کو on کریں گے اور اس کے بعد loop to end کے option کو on کریں گے تو اگر آپ کے audio track سے background music کا track چھوٹا ہے تو background music کا track آپ کے original audio track کے جتنا ہی extend ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب گائچ کچھ لوگوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ میں background music کا track ہے اس کا volume کتنا رکھتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں یار کہ میں background track کا volume 15 to 22% کے بیچ میں رکھتا ہوں now میں نے آپ کو سارے options explain کر دیئے تو اب آپ اس کو export کر کے ویڈیو کے لیے use کر سکتے ہیں now آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو like کریے گا اور ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye